جماعتی اسلامی کے امیر سید منور حسن الزام آئیت کیا ہے کہ میاں نواز شریف پیپس پارٹی کی کرپشن میں برابر کے شریک ہیں ایسا نہ ہوتا تو لطیف خوصہ جیسے بد انوان شخص کی باہثیت گورنر تکروری کا خیر مقدم نہ کرتے منصورہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سید منور حسن نے کہا کہ لطیف خوصہ ایک بد انوان شخص ہے مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی جانب سے ان کی حمایت میں دیا جانے والا بیان لیگی قیادت کی پیپس پارٹی کے ساتھ لوٹ مار میں شراکت کرنے بولتا ہے ثبوت ہے انہوں نے کہا کہ سیکولر طبقات ملک کی نزیاتی احساس کو کھوکڑا کرنے کے لیے سرگرم ہیں لیکن جماعت اسلامی ان کے ایجنڈے کو مکمل نہیں ہونے دے گی سید منور حسن کا کہنا تھا کہ مقدور گورنہ سلمان تاثیر نے جس وقت توجہنے رسالت کو کالا قانون کہا اس وقت معاملہ ہاتھ روشن خیال تقریقی جانب سے مظاہرہ کیوں نہیں کیا گیا تو اگر نواز شریف صاحب کو یہ بولنے کا وقت تو یہ تھا جو وہ کہہ دے کہ خوصہ کا تقرر ہم نہیں مانتے گورنر کی حیثیت اس لیے کہ وہ کرپت آدمی ہے لیکن ویسے نواز شریف صاحب یہ بتا ہے کہ تین سال آپ نے کرپت لوگوں کو مضبوط کیا ہے مستحقم کیا ہے ان کی عقلیت کے باوجود ان کو اقبران تسلیم کیا ہے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے لطیف خوصہ کی بحیثیت گورنر تقرری کو مسترد کیا جماعت اسلامی کے امیر کا کہہ رہا تھا کہ امریکہ دشتگردی کے خلاف نام نہا جنگ ہر چکا ہے ہمیں بھی اس معاملے کو افامو تفہیم سے حل کرنا ہوگا ان کا کہہ رہا تھا کہ وزیرستان میں کوئی بھی نیا محاص کھولنے سے ملکی مفادات کو نقصان پہنچے گا اس لیے حکومت محتاط رہے